شیورا سنگھ چوہاں نے بھوپال کے منٹو ہال سے ایک ہزار آٹھ سو اکیانوے لگو ادھیوگوں اور خرگون کے نوین کلیکٹریٹ بھون کا ڈیجیٹالی شبھارم کیا ہے کاریکٹر میں لگو ایوم کٹی ردیوگ منتری اوم پرکاش و سکلے چارکرشی منتری کمل پٹیل بھی موجود رہے اس دوران سیم شیورا سنگھ چوہاں نے کہا کہ ہر بیروزگار کو شاسکی نوکری دینا سمبھاو نہیں ہے لہٰذا لگو دیوگ اس سمسیا کا سمادھان ہے یوہاں سے حوان کرتے ہوئے سیم شیورا جنے کہا کہ وہ نوکری کرنے کے بجائے نوکری دینے کے لائک بنے ساتھ ہی انہوں نے کورونا سنکرمان پر بھی چنتہ ظاہر کی مطر آج کا دن مدھپدیس کے لیے اعتحاسک دن ہے کیونکہ آج ایک دن میں ایک ساتھ ایک ہزار آٹھ سو انکیانوے عودھو کے اکائیاں یا تو انہوں نے اتفادن پرارمب کیا ہے یا ان میں سے کچھ اگلے تین سے لے کے چھ مہاں تک لگ جائیں گی کام چل رہا ہے ان کا ادھگاتن یا سلانیاس ہم لوگوں نے کیا ہے ان ایک ہزار آٹھ سو انکیانوے اکائیوں میں چار ہزار دو سو ستائیس کروڑ دس لاکھ روپے کا نویس ہوا ہے اور ان سے پچاس ہزار ساتھ سو چھبیس نوجوانوں کو روجگار ملے گا ان میں سے پانس سو بہتر اکائیاں لگائی جا چکی ہیں اگلے تین مہینہ میں جن میں کام چلنا دو سو چھانوے پرارمب ہو جائیں گی اور اگلے چھ مہینہ میں ایک ہزار تیئس اور پرارمب ہوں گی ایسی کل ملا کے ایک ہزار آٹھ سو انکیانوے اکائیاں آج کا دن سچ پچ میں روجگار کی درشتی سے ایم ایس ایم ای کے لیے بہت اعتحاس ایک دن ہے میں ایم ایس ایم ای منتری ان کی ٹیم کو ادھوک پتی مطروں کو سب کو بدھائی دیتا ہوں موسیقی موسیقی